تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں اکشہ کمار کی نئے مووی بڑے میاں چھوٹے میاں کے بارے میں جس کا بجٹ ہے تین سو کروڑ روپے اور یہ مووی اپنے پہلے دن دس کروڑ بھی نہیں کما پائی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سال کے سب سے بڑی ڈیزاشٹر مووی ہے اور اکشہ کمار کی کریئر کی بھی اب تک کی سب سے بڑی ڈیزاشٹر مووی یہ ثابت ہو چکی ہے دوستو میں کیا بتاؤں اس مووی کے بارے میں ایک وہ مووی ہوتی ہے جو بہت ہی شاندار ہوتی ہے جو لوگوں کو بہت پسند آتی ہے جس کے سانگز جس کے ڈیالوگ شوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتے ہیں پھر ایک وہ مووی ہوتی ہے جو بہت ہی بیکار گھٹیاں مووی ہوتی ہے جسے لوگ اس کے ہر ایک سین ہر ایک ڈیالوگ کو ٹھول کرتے ہیں لیکن اکشہ کمار کی بڑی میاں چھوٹے میاں مووی ایک الگی کیٹیگری میں آتی ہے اس مووی کو آڈینس نے پوری طریقے سے اگنور کر دیا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بولیوڈ کی تین سو کروڑ کی مووی سینیما گھر میں ریلیز ہو چکی ہے جس کے ایکٹر ہے اکشہ کمار مطلب کہ پورا سینیما گھر کھالی جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آڈینس نے اکشہ کمار اور ان کی مووی کو پوری طریقے سے اگنور کر دیا ہے لوگ جنہا سبھی انٹرسٹ نہیں دکھا رہے کہ چلو ایک بار چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر مووی کیسی ہے یا پھر مووی کیسی بنی ہے اب اگر میں اس مووی کے بارے میں بتاؤں تو اکشہ کمار کی مووی بڑی میاں چھوٹے میاں مجھے شارک خان کے مووی پتھان کا ڈوپلیکیٹ لگا وہ اس لیے کیونکہ جس طریقے سم پتھان مووی میں دیکھنے کہ ایک ویلن ہے جو ہندوستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن بعد میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہ بندہ تو خود ایک سچا ہندوستانی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا میس ہیپننگ ہوا جس کے قارن آج یہ ویلن بن چکا ہے جس طریقے سم پتھان مووی میں دیکھتے ہیں کہ شارک خان ایک مشن پہ جاتے ہیں اور مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو ٹائٹل ملتا ہے پتھان جس طریقے سم پتھان مووی کے اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ ویلن ایک میسائل کو لانچ کر چکا ہے جو ہندوستان کو برباد کر دے گا لیکن شارک خان مووی کے اینڈ میں اس میسائل کو روک لیتے ہیں ٹھیک ایسے ہی ڈکٹو ہر ایک کنسپٹ ہمیں اکشک مار کے بڑے میاں چھوٹے میاں مووی میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسے پتھان بھی کوئی خاص مووی نہیں تھی لیکن اس وقت شارک خان کا اتنا زیادہ ہائپ تھا کہ وہ مووی چل گئے لیکن اکشک مار ایک ایسے ایکٹر ہے جن کی مووی نہ تو شوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر پا رہی ہے اور نہ ہی خود اکشک مار اپنے فینس کو تھیئٹر تک لا پا رہے ہیں تو ان کی مووی کہاں سے چلے گی بڑے میاں چھوٹے میاں ایکشن کومیڈی تھریلر مووی ہے جس میں ایکشن بھی ٹھیک تھاک ہے اور کومیڈی بھی اچھی ہے کافی ایسے سینز ہیں جہاں پہ دونوں ایکٹرز کے پنچ لائن سن کے آپ کو ہسی آ جائے گی لیکن مووی اتنی بھی جوردست نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کا من کرے گا اس مووی میں دو ایکٹر اور تین ایکٹریس ہے اب کون کس پہ لٹو ہے اگر یہ جاننے میں آپ کو دلچسپی ہے تو مووی کو ضرور دیکھنا اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو